بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے میری بہتی پیاری پیاری سی یوٹیو فیملی اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ رکھے وعد رکھے اور ہستے مسکراتے رہیں آشی کچن پورٹ میں میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اج میں آپ کے ساتھ ایک بہتی پیاری سی سبزی جو ہر دل عزیز ہے آلو دنیا کی ہر دل عزیز سبزی ہے آلو کے بارے میں بتاؤں گی کہ آلو کے کیا فائدے ہیں آلو کی مختلف قسم ہے سرکھ گولز فید گولڈن اور ریڈ کلر کے سرکھ بھی ہوتے ہیں یہ مختلف قسم کی ہوتے ہیں لیکن میرے پاس بھی بہت اچھی اس کی قسم ہے قدرت نئے سبزی میں بے اپنا قوت اور لذت رکھی ہے اور آلو سرد و خشک تصیر کا حمل بھل ہے یہ اور سبزی بھی ہے یہ آلو زمین کے اندر پیدا ہونے والی سبزیوں میں سے ایک ہے ملک اور کھتے میں ہر ملک اور کھتے میں اس کو سن سے کھایا اور پکایا جاتا ہے اس کی مختلف قسم کی ڈشیں بنائی جاتی ہیں اس کی چپس بنائی جاتی ہیں کواب بنائی جاتی ہیں آلو بھونکے بھی استعمال کیا جاتا ہے بائل کر کے استعمال کیا جاتا ہے اور بائل کر کے اگر آلو کو ہم بغیر نمک کے کھایا جائے تو اسے ہائی بلیڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے اور یہ اپنی روزانہ کی خوراک میں آپ اس کو اپنا حصہ بنائیں اور یہ بہترین ذہنی تناؤں جو لوگوں کے ذہن میں تناؤں ہوتا ہے اگر روز پر ہمیں اس کو استعمال کیا جائے تو یہ ذہن کو سکون دیتا ہے آلو دل کی بماریوں سے بھی دنیا میں سب سے زیادہ اور اس سے جھوڑوں کے در سے بھی نجاتے لیتی ہے آلو کا استعمال کو بھی خوبصورت بناتا ہے اور اس کی مختلف قسم کی موشش بھی بنانے میں اس کا بہت زیادہ بات ہوتا ہے اس کو کھایا بھی جاتا ہے اور فیس ماس کے طور پر لگایا بھی جاتا ہے اس سے داگ دبے سرکل فیس کے سارے ریموو ہوتے ہیں سکین بھی لائٹ ہوتی ہے اس سے اور رنکل دور ہوتے ہیں روزانہ اچھی مقدار میں پانی پینے کے ساتھ اگر آلو کی بھی مقدار مناسب روزانہ شامل کی جائے تو گردوں میں بہت سے بیماریوں سے بچاتا ہے گردوں کی بہت سے بیماریوں سے بچاتا ہے اس میں پوٹاشیم ہوتا ہے تامبہ کا کاؤپر ویٹیمن سی ہوتا ہے اور یہ سوزن کو بھی دور کرتا ہے جلنے کے نشانات کو ختم کرتا ہے اگر اس زخم کے اوپر لگایا جائے اور گردے کی پتری میں بھی فائدے مند ہیں اور جل کے داگ دبے دور کرتا ہے تضابیت کا بھی یہ علاج ہے اور جو لوگ مدے جن کا کمزگر ہوتا ہے وہ مناسب مقدار میں کم کھایا جائے تو زیادہ بہتر ہے آلو میں بہت سے ویٹیمنز بھی ہوتے ہیں ملڈرن ہوتے ہیں اور یہ ڈاک سرکل کو ختم کرتا ہے فیس کے اور یہ بہت ہی اچھا ویری ہیلڈی فوڈ ہے یہ بہت اچھا ہیلڈی فوڈ ہے تو آپ ضرور اپنے کراپ میں اس کا حصہ بنائیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے آلو کو دویا ہے اور یہ ان کی لوگ دیکھیں کتنی پیاری ہے یہ بہت ہی اچھی قسم کی آلو ہیں تو آپ ضرور آلو کو اپنی کراپ کا حصہ بنائیں کچھ لوگوں کے لیے جو گینڈیا کے مریض ہوتے ہیں وہ آلو نہ کھائیں تو زیادہ بہتر ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے جو ان کو سوٹ نہیں کرتے وہ نہ کھائیں لیکن آلو بہت ہی فائدہ کی چیز ہے ویٹیمن پروٹین مدنیات سے بھرپور ہوتا ہے آلو اچھے بوڑے اور جوان سب آلو کی رسپی کو اپسان کرتے ہیں آلو کی ڈشیں بہت ہی مزے کی بنتی ہیں اور یہ بہت ہی مزے سے اس کے مزے مزے کے پکوان اس سے بنائے جاتے ہیں جن لوگوں کے چیرے پہ جو رنکل آ جاتے ہیں تو اگر آپ آلو کا پانی اور آلو کی فیس ماسٹ بنا کے چیرے پہ لگائیں تو یہ ساری فیس کو ان کی رنکل کو ختم کرتا ہے اور ریموو جو ہوتا ہے ڈارک سرکل اس کو بھی ریموو کرتا ہے یہ سکن کو لائٹ کرتا ہے یہ اس کے کلر کو سکن کے کلر کو اور کلین کرتا ہے یہ ویری گوڈ ہے بہت اچھا اس میں ویٹامنز بھی ہوتے ہیں اور یہ سید کے لیے اور سکن کے لیے بہت ہی امیزنگ سبزی اور فروٹ ہیں اور بہت ہی مزے ہی اس کی پیشیں بنائی جاتی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے زبردست ہیں اور اگر میں اس کو کٹ کے بھی دکھایا ہے کہ ان کی لک دیکھیں اور آلو مکلی قسم کے ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ کے علاقے میں یہ آپ کے گھر کے پاس جو بھی ویجی ٹیبل مارکیٹ ہیں آپ جو بھی ویلیبل ہوں تو آپ لفتریقوں سے پکا کے بچوں کو کھلائیں ان کی چپس بنا کے کھلائیں کواب بن سکتی ہے ہر سبزی میں اس کو یوز کیا جاتا ہے آلو ہر سبزی کی ایک لپ کو بڑھا دیتا ہے اور آلو کو ریت میں بون کے یا کوئلوں کی آگ میں بون کے کھایا جائے تو یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے آلو کو بوائل کر کے اوپر چاٹ مسالہ ڈال کے کھایا جائے تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے آلو چارٹ میں ہمیشہ استعمال ہوتا ہے اور یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے آلو کی انفرمیشن میرے چینل کو سسکرائب بھی کرنا لائک بھی کریں اور ویڈیو پسانتا ہے تو کمنٹس کر کے ضرور بتانا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ